اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین ایز ہما فی الغار دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے اِذِي اَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تم فصلین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ کے حق اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرماتے ہیں کہ صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے اور جو قرآن کی کسی آیت کا منکر ہو وہ کافر ہوا کرتا ہے تمہاری صاحبی ہی جب اپنے صاحب سے کہا اپنے ساتھی سے کہا تو صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر شان بیان کرتے ہیں فرمایا ثانی اثنین ایزما فی الغار دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے صاحب سے کہتے تھے لا تحزن غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تین دن اور تین راتیں آقا کریم علیہ السلام نے اور سیدنا صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ نے غار سور کے اندر گزارے اب ذرا اندازہ کریں کہ جب تین دن تین راتیں لگتار سیدنا صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ آپ حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر رہے اور غار کے اندر اور کوئی کام نہ تھا صرف صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی اجارت کرتے رہے آقا کریم علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے رہے اور آدمی بزرگوں کا طریقہ ہے جب کسی کو فیض دینا وہ اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور اس کے دل پر توجہ کرتے ہیں اس کے دل کو صاف کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام آپ سیدنا صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اپنا فیض ان کو اطاف فرماتے ہیں آپ تشف الماجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیقہ عبر جیسا مرید کوئی نہیں کہ ان جیسا نہ پیر ہو سکتا ہے نہ صدیقہ عبر جیسا کوئی مرید ہو سکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو صوفی ہے وہ صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ صوفی کہتے ہیں جس کی دل کی صفائی ہو چکی ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کے معیت کے اندر رہے اس کا رنگ اور ڈھنگ اس پر چڑ جاتا ہے آج اگر کسی اللہ والے کے مرید ہوں تو جب ان کے مریدوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کن کے مرید ہیں ان کے رنگ ڈھنگ سے ان کے چال سے ان کے امامے سے ان کے داری سے ان کے لباس سے پتہ چلتا ہے یہ کس کے مرید ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آب کو مرشد کے سانچے میں ڈال لیا ہوتا ہے جب آتا کریم علیہ السلام کی معیت کے اندر صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ رہے اور جب غار سوہ سے نکل کے مدینہ شریف کے اندر پہنچے اب صدیقہ عبر رضی اللہ عنہ 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 رضی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ یہ مر سے سلام لے رہے ہیں تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام پر سایا کر دیا تاکہ پتہ چل جائے میں غلام ہوں آقا یہ بیٹھیں یعنی کہ اس قدر آقا کریم علیہ السلام کا رنگ ان پر چڑ گیا تو من شدم من تو شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگویت بادزی من دیگرم تو دیگری تو میں بن گیا اور میں تو بن گیا ہے میں تن بن گیا ہوں تو جان بن گیا ہے تاکس نگویت بادزی من دیگرم من دیگری اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے انہیں کہ اس قدر رنگ کے اندر رنگیں گئے لیکن ہاں کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ خربوزہ رنگ پک لے دیں ایک مثال ہے اور اگر پھولوں کی خشبو کے اندر مٹی رہے تو مٹی کے اندر ایک خشبو آنا شروع جاتی ہے کچھ دیر کے لئے پھول ہمارے ہاتھوں میں آجائیں ہمارے ہاتھوں کے اندر خشبو آجاتی ہے تو یہ خشبو اگر تھوڑی دیر ہمارے ہاتھوں میں رہے ہمارے ہاتھوں کو مہکا دیتی ہے قربان جائیں جو حضور علیہ السلام کی معیت میں رہے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کتنا فیضت آف فرمایا ہوگا ان پر کترہ دنگ حضور علیہ السلام کا چڑھا ہوگا تو فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی معیت کے اندر رہے اللہ نے فمہ لاتحزن فمہ غم نہ کر ان اللہ مانا بشک اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن احساد کے نے روایت کیا حیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حیث ابو ریرہ رضی اللہ نے بیان فرماتے ہیں اسی طرح امام ابن عدن ابن احساد کے نے حیث زوری رحمت اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا حیث انس رضی اللہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک متبہ حیث حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائے کہ اے حسان آپ نے میری ناتے تو کہیں میری شان میں تو قصیدے پڑے بتاؤ میرے یار صدیق کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ پیش کیا ہے ان کی شان کے اندر بھی کو منقوت لکھی ہے تو سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے سکتا ہے میں آپ کی شان بیان کروں اور آپ کی یار کی شان بیان نہ کروں یا حسول اللہ یہ کیسے سکتا ہے تو حضور علیہ السلام فرمائش کرتے ہیں اے حسان مجھے میرے یار کی منقبت سناؤ مجھے میرے یار کی منقبت سناؤ فہنتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ فرماتے ہیں یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کے یار کی منقبت آپ کو سناتا ہوں پھر آپ سنیں منقبت کیا پیش کرتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیفی وقد تاف العدو بھی از ساد الجبلہ وکان حب رسول اللہ تدعلمو من البریت لم یادل بھی رجلا یہ منقبت صدیق اکبر کی حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ پر میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ثانی اثنین فی الغار فی الغار المنیفی وقد تاف العدو بھی از ساد الجبلہ آپ فرماتے ہیں ثانی اثنین بلند غار میں تھے جب وہ دونوں پہاڑ پر چڑے اس حال میں کہ دشمن ان کی عرد گرد گھوم رہے تھے وَقَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَالِمُهُ مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِ الْبِهِ رَجُلَا اور فرماتے ہیں مخلوق جانتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ شدید محبت تھی اور کوئی بھی ان کے ہم سر نہ تھا جس قدر صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ محبت ہے سارے مخلوق جانتی ہے ایسی کو محبت حضور کے ساتھ کار ہی نہیں سکتا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی شان کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ منقبت پیش کرتے ہیں تو آتھا کریم علیہ السلام خوشی سے ہنس پڑتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اے حسان ہوا کما قلتا اے حسان جیسے تُو نے کہا وہ واقعی ایسے تھے کہ جس طرح میرے جاہ نے میرے ساتھ محبت کی ہے ایسی میرے ساتھ تو محبت کر ہی نہیں سکتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اندر آیات نازل فرمائی تو سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے دوسرا مقام کہ جب آتھا کریم علیہ السلام اللہ عنہ نبوت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں سب سے پہلے خطیب اسلام ہے سب سے پہلے خطیب اسلام جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لوگوں کو دعویٰ دی اور اسلام کے بارے میں خطوہ پیش کیا اور مختلف لوگوں پر آپ جب دیکھتے کچھ لوگ جمع ہیں آپ حضور الاسلام کا تعرف پیش کرتے آپ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں کے مدرسے کرنے چلے گئے بڑے بڑے یہودی وہاں بیٹھے تھے ایک یہودیوں کا بڑھ عالم بھی وہاں پہ موجود تھا تو ایتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی عالم سے کہا کہ تو اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے اس لیے کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر میرے مابوب علیہ السلام کی شانوں کو پڑھا ہے ان کی صفات کا ان کی نات کا تذکہ کمارے کتابوں کے اندر موجود ہے لہٰذا اگر تم چاہتے ہو تمہیں نجات ملے تو پھر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور کلمہ پڑھ لو نماز روزے کے پابند بن جاؤ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اتا فرما دے گا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے حیرت صدیق اکبر رضی اللہ تو انہوں کو کہنا شروع کر دیا صدیق تمہارے کتاب یہ قرآن پاک ہے اس کے اندر تم کہتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگ کو مجھے کرد دو ان تکرد اللہ کردن حسنا کہ لوگو تم مجھے کرد دو تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ناؤزباللہ من ظالک اس نے اللہ کی شان کے اندر گساخی کر دی کہا تمہارے قرآن کے اندر ہے اللہ کہتا ہے کہ مجھے کرد دو تو قرض کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو فقیر ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے تو کیا اللہ ضرورت مند ہے ناؤزباللہ من ظالک اس نے کہا کہ پھر اللہ ضرورت مند اللہ فقیر ہے ہم غنیے نعوذ باللہ من ظالک تو سیدنا صدیق اکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس یہودی عالم کی بات سنی جلال آیا آپ اس کے تھپڑ رسید کیا اور داتو اللہ کی شان تندر گساخی کرتا ہے اگر تمہارا اور ہمارا معاہدہ نہ ہوا ہوتا میں بھی تیری گردن اتار دیتا میں بھی تیری گردن اتار دیتا صدیق اکر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد واپس سے لے گئے اور یہ یہودی عالم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سینہ صدیق اکر رضی اللہ تم کی شکایت کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر کو بلایا صدیق اکبر حاضر ہوئے ارز گیجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے کہ یہ یہودی عالم تمہاری شکایت لگانے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے بتاؤ کیوں کیا ہے تو آپ نے عز گیا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی شان کا نگستاخی کی اور کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں اس نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا اسی بات نہیں کی بتاؤ اس کو اگر کوئی گواہ ہے اب یہودی عالم کے ساتھ جتنے یہودی تھے وہ تو سارے کہتے ہیں جی ہمارا عالم یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے صدیق اکبر کے حد کے اندر کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا اللہ نے اس وقت جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو لَقَدْ سَمْيَ اللَّهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا فَوَيْا عَلْبَتْتَ تَعْقِيق محبوب و سب کوئی اور نہیں سنتا تھا اللہ سنتا تھا جب یہ اللہ کی شان تندگستاخی کرتے تھے اور میرا یار میری شان کا دفاع کرتا تھا صدیق اکبر اصد میرے دفاع کرے تھے کوئی اور گواہ نہیں ہے تو نہ سہی میں رب ہوگی صدیق کی گواہ دیتا ہوں صدیق جو کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ صدیق اکبر ہیں سب سے بڑے سچے ہیں تو یہ دوسرا مقام ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تم شان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے آیات نازل فرمائی کہ جب آپ اللہ کی شان کا دفاع کرتے ہیں اللہ ان کے دفاع اندر قرآن کے آیات نازل فرما دیتا ہے اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالی شاہ فماتے واللہ دی جعبِ صدق وَسَدَّقَ بِهِ اُلَاٰئِكَمُ الْمُتَّقُونَ فمیہ اور جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے حق کی تصدیق کی اُلَاٰئِكَمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ متقی ہیں حیرت سیدنا مولالی رضی اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فماتے واللہ دی جعبِ صدق اسے مراد حضور علیہ السلام ہے جو حق کو لے کر آئے وَسَدَّقَ بِهِ اسے مراد صدق ایک برزی اللہ جنہوں نے حق اور سج کی تصدیق کی جب آقا کریم علیہ السلام اِلَاٰنِ نَبُوت فرمایا ہر ایک نے آکھ آقا کریم علیہ السلام سے مُعِزَا طلب کیے دلائل طلب کیے لیکن صدق ایک برزی اللہ کو جب معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام اِلَاٰنِ نَبُوت فرمایا ہے آپ نے بلا تردد بغیر کسی دلیل کے بغیر کوئی مُعِزَ دیکھے آپ نے کلمہ پڑھا آقا کریم علیہ السلام کی تصدیق کی اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے اور ایک اور مقام پر کہ جب آقا کریم علیہ السلام مراج سے واپس آ رہے حرمِ مکہ کے اندر پہنچنے والے تھے تو جبریل سے آقا کریم علیہ السلام اس میں کہا جبریل میں جاؤں گا اتنے بڑے موجے کو اس کی تصدیق کون کرے گا کہ جب میں کہوں گا کہ میں مسجد ارام سے مسجدق سا گیا وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے اور سات عثمان سے اوپر صدر تل منتحا سے اوپر اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد جنت و دوزہ کو ملاجہ کرنے کے بعد پھر اتنی جلدی واپس آیا ہوں کہ کنڈی بھی ہل رہی تھی پانی بھی چل رہا تھا بستر بھی زرم تھا اور جاتے ہوئے جس طرف کی شاخوں کے ساتھ میرا امامہ ٹکرائے تھا وہ شاخ بھی ابھی ہل رہی تھی تو جبریل بتاؤ کون میرے تصدیق کرے گا جبریل عرض کرتے یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تصدیق کرے نہ کرے آپ کا یار ابو بکر ضرور آپ کی تصدیق کرے گا آپ کا یار صدیق آپ کی ضرور تصدیق کرے گا اور پھر ہوئی ہوا کہ جب ابو جہل آیا والا کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر بتاؤ اگر کوئی کہے کہ مراج کی تھوڑے سے اسے کے اندر مسجد ارام سے مسجد اقصہ گیا ہوں پھر وہاں سے میں آگے گیا ہوں تو اے ابو بکر بتاؤ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے کہا یہ بتاؤ کہتا کون ہے کہا وہی جو تیرا یار ہے جو کال کو بکریں چراتا تھا جب دلہ کا یتیم بیٹا تھا جاملہ کا دور یتیم تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مراج کی تھوڑے سے اسے کے اندر مسجد ارام سے مسجد اقصہ بھی گیا وہاں سے میں ساتھ و آسمان سے اوپر صدرہ پر منتحہ سے وہ اوپر میں لا مقاہ پہ پہ پہنچا اللہ کا دیدار بھی کیا جنت و دولوں کو ملائزہ بھی کیا اور واپس بھی تینی شورت اور تیزی کے ساتھ آیا ہوں کہ پانی چل رہا تھا کنڈی ہل رہی تھی بستر گرم تھا شاہ خل رہی تھی تو بتاؤ ابو بکر کیا یہ بات ماننے والی ہے اس سے بڑی بات کریں میں تو اس کی بھی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہوں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ صدیق ہیں یہ صدیق اکبر ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نشان کے اندر یہ آیت واللہ ذی جا بسدق وسددہ کبھی اولائکم المتقون میں جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے حق کی تصدیق کی یہ متقی ہیں اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ شاہ حقمات وسابقون الاولون جو اسلام لانے میں سب تک کرنے والے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کے اندر بڑے بڑے مقام بنا دئیے خالدین فی حابدہ وہ اس کے لئے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے تو فرمایا اس سے سب سے پہلے جو اس کے مصداد بنتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے اسی طرح صورت الرحمن کی آیت مقدسہ ہے اللہ ارشاہ احمد والی من خاف مقام ربی جنتان کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ آیت بھی اللہ نے صدیق کی چاند کے اندر نازل فرمائی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے دو جنتیں دو باغ تیار کر کے رکھتا ہے اسی طرح قرآن پاک بڑھتے ہیں سورت اللہ یہ پوری سیدنا صدیقہ اکبر ازی اللہ کی شان کے اندر اللہ نے نازل فرمائی اور اس کے بعد سورت الدعا وہ پوری حضور علیہ السلام کی شان کے اندر اللہ نے نازل فرمائی جب آتا کریم علیہ السلام اللہ نے نبوت فرمایا جب لوگ اسلام کے نداخل ہو رہے تھے حیرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ گرم ریف پلٹا دیتا اوپر پتھر آتا دیتا لیکن حضرت بلال عبشی رضی اللہ آپ آہد آہد کے نعرے لگاتے تھے تو جب آج آج کے نعرے لگاتے تو مئیہ بن خلف اور زیادہ ظلم کرتا صدیقہ رضی اللہ نے ایک دن وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے بلال جب آپ پر اتنا ظلم ہوتا ہے تو آپ میرا آہستہ آہد گندر کہہ لیا کریں اتنی اچھی آواز کے اندر نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ بتائیں جب کوئی عورت بزار کند جاتی ہے پانی کے لیے بھڑا سیدنے کے لیے تو اس کو تھوک بچا کے دیکھتی ہے تھوک بچا کے دیکھتی ہے پکہ ہے یا کچھا ہے کہا جب میرے اوپر ظلم ہوتا ہے میرا رب بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بلال میرے یاد محمد عربی کے عشق کے اندر پکہ ہے کہ کچھا ہے کہا میں تو اعلان کرتا ہوں کہ یا رب العالمین میں تیرے یاد کے عشق کے اندر واقعی پکہ ہوں تو اس لئے میرے جبان سے حد آج کے نعرے نکلتے ہیں آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آقا کریم علیہ السلام پر غم کی کیفیت تاری ہے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شدیع کرتے ہیں یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیا وجہ ہے آپ کے چیرے پر غم کے اثار ہیں فمہایا کہ میرے بلال پر بڑا ظلم ہوتا ہے کوئی جائے اور جا کے میرے اس غلام کو خرید کے لائے صدیق اکبر عزی اللہ تو حضور علیہ السلام کے جملہ سنا بس آئیسہ سے وہاں سے نکلے امیہ بن خلق سکھ کے پاس پہنچے اور کہا بتاؤ تم حضور علیہ السلام کے اس غلام کو ازاد بننے کی کتنی قیمت لوگے تو اس نے بڑی قیمت بتائی ایک رضاعت مطابق ہے کہ چار اوکیاں سونا اس نے کہا چار اوکیاں سونا دے دو تم ازاد پلالو حضور علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے ابو بکر تم نے یہ جو سودا کیا ہے یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے کہ چار اوکیاں سونا دینا پڑے گا ابو بکر کہتے کوئی نہیں میرے یار کی مدارت اندر حضرت بلال حرسی کا انتخاب ہو جتا ہے لہٰذا میرے لئے کوئی بڑا سودا نہیں ہے چار اوکیاں سونا اس کو دیا حضرت بلال حرسی رضی اللہ تم لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلال حرسی کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر اصرف ان کو خرید کے عزاد کیا ہے اللہ نے قرآن پاک اندر آیات نازل فرما دی وَاسَ يُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى أَلَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَتَّى فَمَا جو سب سے بڑا متقی ہے اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے وَاسَ يُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى ان قریب ہم اس کو جہنم سے دور کر دیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے اللہ قرآن پاک دوسرے مقام برشاہ اتقا بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اترم سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور اللہ فرماتا وَاسَ يُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى فَمَا آن قریب جہنم سے وہ دور ہوگا جو سب سے زیادہ اتقا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے تو پتہ چلا جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہیں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت بھی عطا فرمائی وَاسَ الْجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَتْقَى فَمَا يُمَاجِ اللَّهُ تِرَادَ اندر خرج کرتا ہے اس لیے خرج کرتا ہے يَتَذَتْقَى تاکہ یہ پاک ہو جائے وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعَمَةٍ تُجَزَا یہ اللہ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اِلَّبْ تِغَا عَوَدْهِ رَبِّ الْأَعْلَى یہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے اس پر کسی کا کوئی عثان نہیں ہے اس وجہ سے نہیں دلال کو خرید کے عزاد گئے کہ کوئی عثان تھے بلکہ انہوں نے خرید کے عزاد کیا ہے اس وجہ سے عزاد کیا تاکہ میری ذات راضی ہو جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ آیت بھی اللہ تبارک وطالعہ نے صدیق اکبر کی شان کند نازل فرمائی آگر شاہ فمائے وَلَا سُوْفَ يَرْبَا انقریب ہم اپنے مابوب علیہ السلام کے یار کو راضی کریں گے اللہ فرماتا ہے کہ ہم صدیق اکبر کو راضی کریں گے اللہ تبارک وطالعہ کس طرح راضی فرمائے گا عقاقریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمائے جب کل قیامت دن ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ہر ایک اپنا دیدار عطا فرمائے گا کتنے جنتی جنت کے اندر ہوگے اللہ تبارک وطالعہ ہر ایک اپنا دیدار عطا فرمائے گا صحابہ نازل کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے فرمائے بتاؤ جب ماہ تمام چود ہوئی کا چاند پوری آبو تابو تاب کے ساتھ آسمان پر چمکتا ہے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے یار صلی اللہ کوئی دشواری نہیں ہوتی بغیر کس اجازت ہم چاند کو دیتے ہیں فما اسی طرح جب تم جنت کے میں چلے جاؤگے اللہ کا دیدار بھی تمہیں ایسے نصیب ہوگا فما وَلَا صَوْفَ يَرْبَا ان قریب ہم ابو بکر کو راضی کریں گے کیسے راضی کریں گے آتا قریم علیہ السلام نے شاف میں یا عبا بکر آتا قردوان الاکبر قَالَ وَمَا رِضْوَانُ الْاکبر قَالَ اِنَّ اللَّهِ يَتَجَلَّ لِلْخَلْقِ عَامًا وَيَتَجَلَّ لَكَ خَاسًا فمایتے ایب بگر بارگاہ علیہ سے تمہیں بڑی خسنودی عطا ہوئی ہے بڑی خسنودی عطا ہوئی آپ نے اعز کی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی خسنودی کیا ہے قَالَ تَقریم علیہ السلام نے شاف میں اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلْخَلْقِ عَامًا کہ اللہ تمام مخلوق کو عام تجلی دکھائے گا وَيَتَجَلَّ لَكَ خَاسًا اور اللہ تجھے خاص تجلی دکھائے گا تمام مخلوق کو تُٹھے اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا اور صدیق کو اکیلے بھی تھا کہ اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا یہ صدیق ہے یہ شاک ویتے چل مدینے عویت لے جوڑ مزاراندہ بڑی یار نبی دے یاراندہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے